اپریشن زربی اہن کا ڈراپ سین ہو گیا گور کمانڈر ملتان اور آئی جی پنچاب رحیم یار کان کے علاقے سیون میانی پہنچ گئے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ چھوٹو اپنے کرندوں کے ہمراہ بقاعدہ طور پر ہتھیار پاک فوج کے حوالے کرے گا کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں تین بچوں کا قاتل گھر کا ملازم نکلا ملزم گرفتار مقتول بچوں کے والد کا کہنا ہے گھر سے پونے پانچ لاکھ روپے دکانوں اور گھر کے کاغذات بھی غائب ہیں پاناما لیگز پر سیاسی پارات چھوٹنے لگا وزیراعظم عواظ شدیف کی زیر صدارت پاناما لیگز اور ملک کی سیاسی صورتحاد پر مشابطی اسلاحات آج ہوگا مدیر خزانہ اتحاق ڈار اپوزشن لیڈر خوشید چاہ سے بھی ملیں گے انکواری کمیشن کے ٹی او آرز پر دبات لے خیال ہوگا کرپشن کے خلاف آرمی چیف کا دبنگ اعلان جنرل رحیل شریف کہتے ہیں کرپشن کی لانت کے خاتمے تک ملک میں امن و استحقام نہیں آسکتا پاکستان کی سلامتی اور استحقام کے لیے بلا امتیاز احتساب ضروری ہے کرپشن کے خاتمے کی ہر کوشش کا ساتھ دیں گے لاہور کی کنگ ایڈوڈ میڈیکل یونیورسٹی میں طلبہ کا انتہانی سسٹم کے خلاف احتجاج آوٹ آف سیلیبس پرچے میں اضافی نمبر دینے کا مطالبہ یونیورسٹی انتظامیہ نے طلبہ کو یونیورسٹی میں داخل ہونے سے روک دیا بھارتی حکومت کی مکاری سوشل میڈیا پر بھی قبضے کی تیاری بھارتی حکومت کا مقبضہ کشمیر میں سوشل میڈیا ٹولز کی ریجسٹریشن لازمی قرار دینے پر غور کشمیری نوجوانوں کا بھارتی حکومت کے اقدام کے خلاف احتجاج امریکی صدر خلیش تاون کانسل کے اچھلاس میں شرکت کے لیے روانہ اوباما ریاس میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ون ون ملاقات کریں گے سابق ٹیسٹ پرکٹر آقیب جعوید نے یو اے ای ٹیم کی کوچنگ چھوڑ دی آقیب جعوید اب پی ایس ایل میں کوچنگ کریں گے وہ لاہور کے کلندروں کے ڈاریکٹ بھی بن گئے پرکٹ آسٹریلیا نے پاکستان سے ہوم سیریز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا قومی ٹیم پندرہ دسمبر سے کینگروز کے خلاف اپنے پہلا ڈے ایل نائٹ ٹیسٹ میچ کھیلے گی دورے کے دوران تین ٹیسٹ اور پانچ ایک روزہ میچ کھیلے جائیں گے اور چین میں آٹھ سار فٹ لمبا اور نو سو بیس فٹ انچا پل لوگوں کی توجہ کا مرکز پل کے دونوں طرف قدرتی منازی میں سیاہوں کو چین آنے پر مجبور کر دیا پانچ ورس میں مکمل ہونے والا شاہکار اگلے ہفتے کھول دیا جائے گا